نمسکار میں ہوں آپ کا دوست بجے ودروہی نیوز نشاہ کے تحت میرے خاص کارکرم بجے فیکٹر میں آپ سب کا سواگت ہے ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے حالانکہ اس کی پسٹی نہیں ہوئی ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی نے فینسلہ کر لیا ہے یا یوں کہا جائے کہ بی جے پی آلہ کمان نے فینسلہ کر لیا ہے یا یوں کہا جائے کہ پردھان منتری نریندر موڈی اور عوی شاہ کی جوڑی نے فینسلہ کر لیا ہے کہ وسندرہ رادے کو راجستان میں مکھے منتری کا چہہنہ نہیں بنایا جائے گا کسی کو بھی چہرے کے روپ میں کوششت نہیں کیا جائے گا کچھ دن پہلے آپ چانتے ہیں یہ خبر آئی تھی کہ راجستان کی ذمہ داری خود پردھان منتری سنبھال رہے ہیں اور ایسے میں تب ہی یہ سوال اپنے شروع ہو گئے تھے کہ جب پردھان منتری بھی اکتش ہے طور پر راجستان کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں تو ایسے میں مکھ بھلا کیوں چاہیں گے کہ کوئی اور چہرہ بھی مکھے منتری کے روپ میں پیش کیا جائے گی اب اس گھوشنا کے بعد گھوشنا نہیں ہم آپ کیجے گا اس سوچنا کے بعد اس سوچنا کے بعد اب راجستان میں مکھے منتری پدھ کی بھوڑ میں جتنے نیتا ہے ان کے بیچ میں ریس اور تیل ہو جائے گی دوسرا وسندرہ سبحاویق طور پر ناراض ہوں گی لیکن ان کی ناراضگی کیا بغاوت کے روپ میں سامنے آئے گی کیا وہ گھر بیٹھ جائیں گی کیا وہ اداسین ہو جائیں گی کیا وہ اپنے سمرتکوں کے بیچ کوئی پولٹیکل اشارہ کر دیں گی کیا وہ اندر کھانے بی جے پی کو ہرانے کی کوشش کریں گی یا پھر وہ کوشش کریں گی ان کے زیادہ سے زیادہ سمرتک جیت کرائیں اور بھوستہ ایسی ہو کی بی جے پی ایک سو پان سے زیادہ سیٹیں نکال نہیں پائے سو چاہیے بہومت کے لیے ایک سو ایک چاہیے بہومت کے لیے دوسروں کی بیدان سباہ ہے اور ایسی پریشتی میں پھر بیدھائکوں کی جب بیٹھک ہوگی تو اس میں وسندرہ کے سمرتک زیادہ سمکھیا میں ہوں گے یا پھر وسندرہ پر ان کے انبھاو کو دیکھتے ہوئے ان کے پرشاسنے کا انبھاو سرکار چلانے کے انبھاو دو بار کے مکھے منتری کال کو دیکھتے ہوئے پھر عالا کمان پر دواو پڑے گا کہ وہ مکھے منتری وسندرہ راجے کو ہی بنائے ایسی بھی کوئی ایک سنبھاونا پر بات کی جا رہی ہے ایسے ویچار کیا جا رہا ہے ایسی باتیں راجنیتی کے گلیارے میں اٹھ رہی ہیں کچھ ایسا ہی دوہزار اٹھارہ میں مکھے منتری اس سمیں نہیں تھے مکھے منتری اشو گہلود نے بھی کیا تھا سچین پائلٹ کے پاس پردیش اکدرش کے ذمہ داری تھی اشو گہلود بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر کانگریس کو ایک سو بیس ایک سو پچیس سیٹیں ملتی ہیں تو پھر ان کا نمبر کٹ جائے گا پتہ ساف ہو جائے گا اور سچین پائلٹ کو راہول گاندی مکھے منتری بنا دیں گے لیکن اگر کانگریس نائنٹی سکس سے ایک سو چار ایک سو پانچ کے بیچ آتی ہے تو پھر مجبوری میں اشو گہلود کو ہی ستہ کی امان کمان سوپنی پڑے گی کیونکہ تب ہی وہ سرکار بنانے میں اور اسے پانچ سال چلانے میں اپنے انوحب کے آدھار پر سکشم ہو پائیں گے اور ہوا بھی ایسا کانگریس سو ایک سو ایک پر آ کر رلڈ جو ان کے ایک سمرتر تھے ان کے ملا کر اتنے میں اٹک گئی تھی اور مجبوری میں ہی بھلے ہی مجبوری ہو یا جو بھی بجائر اشو گہلود کو ہی مکھے منتری بنانا پڑا تھا اور وہی تھے جو پانچ سال سرکار چلا لے گے اگر ان کی جگہ کسی اور کو بنایا جاتا تو سرکار ہو سکتا ہے اس بیچ کب کی بھر بھر آ کر گر پڑی ہوتی 11-12-13 نردلیوں کا سمرتھن حاصل کیا ڈی ایس پی پارٹی پوری کی پوری اپنے میں مرچ کر لی اس کے چھے ویدھائک ان کو مل گئے تو کن ملا کر 12-12-12 ویدھائکوں کا سمرتھن حاصل ہو گیا تھا اب اسندرہ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہی کھیل کیا وہ کروائیں گی پہلی بات تو خبر کی ابھی پشتی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بہت ہی نکٹورتی سوتروں نے یہ خبر دی ہے اس لحاظے میں آپ کے سامنے یہ چیز سامنے کر رہا ہوں مکھے منتری کے نزدیکی سوتروں سے بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ ان کو اس بات کی کتہ ہی کوئی جانکاری نہیں ہے البتہ کچھ دن پہلے مکھے منتری دلی گئی تھی دلی میں بی جے پی کے بڑے نیتاؤں سے ملی تھی اس کے بعد اچانک جائپور آئی چار گھنٹے جائپور میں رہی جائپور میں سنگ کے بڑے نیتا سے جو کی پردیش کے اندر بی جے پی میں ہے اس سمیں ان سے ملی اور یہ وہ نیتا تھے جن کو انٹرڈیوز راج نیتی میں ایک طرح سے وصندرہ راجے نہیں کیا تھا اور اس کے چار گھنٹے بعد واپس دلی چلی گئی تھی تب یہ بات سامنے آئی تھی کہ آلہ کمان نے کہا تھا وصندرہ سے کہ ہم میں تو آپ کے نام پر کوئی اتراج نہیں ہے لیکن سنگ کا آپ سمتھا ناصل کر لیجے یعنی سنگ کا نو اوبجیکشن سٹیٹیپیٹ این او سی لے کر چلی آئیے یہ سبھاوک طور پر دو بار کی بکھی منتری وصندرہ راجے کے لیے بڑا کشت نائک رہا ہوگا لیکن ان کا جائپور آنا ہوا تھا پھر وہ چلی گئی تھی اور اب بھی وہ بیچ بیچ میں دلی کے دورے زیادہ کر رہی تھی وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی حالانکہ بیچ میں ایسا لگا کہ ستیاں ٹھیک ہو گئی ہیں منچ پر ان کو جگہ دینی شروع کر دی گئی ان کو بولنے کے لیے کہا گیا ادھے پور کے اندر امیشہ تھے اور رائندر آٹھوڑ جو نیتا پرتیپکش ہیں انہوں نے وصندرہ کا نام پکارا ہی نہیں بھاشن دینے کے لیے سیدھا امیشہ کا نام پکار لیا تو امیشہ نے ان کو توکا اور پہلے وصندرہ راجے کا بھاشن کروایا پردھان منتری کے ساتھ وہ سیکر میں دیکھی دوسری ریلیوں میں وہ ساتھ دیکھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ سمبن چھوڑے معمول ہو رہے ہیں نورمل نورمل سی پر آ رہے ہیں رشو گہلوت نے ابھی حال میں دو بار پردھان منتری پر حملہ کیا تو پردھان منتری کو بڑے زوردہ ڈنگ سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے وصندرہ راجے ہی سامنے آئی تھی اور انہی کا بیان لمبا چوڑا بیان اتواروں میں بھی چھپا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کے باوجود وصندرہ راجے کی دھال گل نہیں رہی ہے تین چار مہینے پانچ چار مہینے پہلے ایک خبر بھی آئی تھی کہ جس میں عمیر شاہ سے وہ کتھے طور پر ملی تھی اور عمیر شاہ نے انہیں کتھے طور پر کہا تھا کہ آپ کو ہم پتھ دے چکے پرتشتہ دے چکے پارٹی آپ کو بہت پتھ بہت پرتشتہ دے چکی اب دوسروں کا بھی نمبر آنے دیجئے ہمیں اوروں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے تب ایک طرف یہ خبر آئی تھی تو دوسری طرف یہ خبر آئی تھی کہ سنگ کے ایک بڑے پتہ بکاری عرون کچھ نام ہے ان کا انہوں نے جے پی نڈا عمیر شاہ اور بی ایل سنتوز سے ملاقات لگاتار دلی میں کہی تھی اور تب کہا تھا سنگ کی طرف سے ایک طرح سے کہا تھا کہ ستھانی چھترپوں کو آپ جو نظر انداز کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے کرناٹک میں بھی یدر اپا کو نظر انداز کیا گیا جو بی جے کی کی ہار کا قارن بنا اور بینا ستھانی چھترپوں کو موقع دیئے ان کی بات کیے آپ پارٹی ترقی نہیں کر سکتی پارٹی سکتا حاصل نہیں کر سکتی کچھ اس طرح کا گروہ گیان دیا تھا تب یہ کہاں جا رہا تھا کہ ایک طرح سے سنگ پروپ شروع میں بسندرہ راجے سندھیا جیسے برش نیتاؤں کا سمرتھن کر رہا ہے یا سنگ کو لگتا ہے کہ ایسے سینئر نیتاؤں کی اپیکشہ کر کے پارٹی آگے نہیں چل سکتی لیکن اب کیا سنگ سے بیجے پی کیا سنگ سے بسندرہ راجے کو ہری جنڈی نہیں ملی ایک سوال نہیں ملی تو کیوں نہیں ملی دوسرا سوال اگر سنگ سے ہری جنڈی مل گئی تو بھی کیا آلہ کمان نے بسندرہ کو کنارے کر دیا کہا جاتا ہے کہ اس سمیں نریندر موڈی امیشہ کی جوڑی اتنی مجبوط ہے کہ وہ موہن بھاگوت کو بھی اس روپ میں اتنی توجہ نہیں دیکھتے جیسا اٹل بیاری باج بھائی اس سمیں کے سنگ پرموکوں کو دیا کرتے تھے ناکور کے دورے بھی ہوتے تھے ناکور کے دورے بھی برنان منتری کے بہت بہت کم ہوئے ہیں ایک کا دکھا دورے ہی رہے گئے ہیں لیکن اب اس کا دیکھتے ہیں اثر کانگریس پر کیا ہوگا کانگریس میں تو اشوہ گیلوت خوشی ہوں گے کیونکہ بسندرہ کو کے بیچ میں پاپولر ہیں اور مقابلہ اشوہ گیلوت کے لیے بہت بہت ٹف ہو جاتا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مکھے منتری کے روپ میں بسندرہ راجے کے چہرے کو سامنے لایا جاتا تو پھر اشوہ گیلوت کے لیے سکتہ میں واپسی کی کوئی سمبھاونہ ہی نہیں رہ جاتی ساری سمبھاونہ ایک حق میں ہو جاتی لیکن اب بسندرہ کی ناراضگی کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ کرائے گی اشوہ گیلوت کو دوسری بات ہے کہ اشوہ گیلوت اور سچن پائلوت نزدیک آئے ہیں گوجر گوٹ جو بی جے پی کو ملتا رہا ہے بسندرہ کے قارن بھی ملتا رہا کیونکہ وہ اپنے آپ کو گوجروں کی سمجھیں بتاتی رہی 2018 میں سچن پائلوت کی وجہ سے یہ گوجر گوٹ کانگریس کی جھولی میں گیا اور اب اگر بسندرہ کی اپیشہ ہوتی ہے اور گوجروں کو لگتا ہے کہ اب سچن پائلوت ہو سکتا ہے پھر سے مکھے منتری بن جائیں اگر کیونکہ کانگریس نے اشوہ گیلوت کے نیتر چناؤں لڑنے کا تو فینسلہ کیا ہے لیکن اس بات تک کتہی ہوشت روپ سے کوئی اعلان نہیں کیا ہے کہ مکھے منتری اشوہ گیلوت ہی ہوں گے پارٹی اس پر کہتی ہے ماملے کو تو ایسے میں گوجر میڑا ایک بار پھر اگر پوروی راجستان میں یہ سوچ کر سچن پائلٹ کی جھوگی میں بول ڈالتے ہیں کہ سچن پائلٹ کا نمبر لگ سکتا ہے تو پھر بی جی پی کو اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس گوجر میڑا بیلٹ میں جس کا بھرپائی وسundra راجے کر سکتی تھی میں تو کہوں گا کہ اگر خبر سہی ہے تو ہم پہنگے کر سکتی تھی اگر خبر سہی دلت ہے سہی نہیں ہے یا اس میں سنشے ہے تو یہ کہا جائے گا کہ وسundra راجے ابھی بھی کر سکتی ہے اور عالی کمان شاید اس لشتی سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرے گا اس خبر میں کچھ نیا اپڈیٹ ہوگا تو میں ضرور آپ کو جانکاری دوں گا شکریہ بہت بہت شکریہ آپ ہم سے